میں ابو ذر سے ملا وہ جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا جوڑا پہنے ہوئے تھا میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا میں نے ایک شخص جنہی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی گہرت دلائی جنہی گالی دی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے بو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی بے شک تج میں ابھی کوئی زمانہ جہلیت کا اثر باقی ہے یاد رکھو متحد لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے اپنی کسی مسلحت کے تحت انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کی متحد اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو خود کہتا ہے وہی کپڑا پہنے جو خود پہنتا ہے اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لئے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی سورة الانام کی آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی امیزش نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو تب اللہ پاک نے سورة الانام کی آیت اتری کہ بے شک منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے چارہ تین جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دیں وہ یہ کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر امان کے ساتھ محس سواب آخرت کے لئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلا اللہ اس کا زامن ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پغمبروں کی تصدیق نے اس سر فروشی کے لئے گھر سے نکالا ہے میں اس بات کا زامن ہوں کہ یہاں تو اس کو واپس کر دوں سواب اور مال غنیمت کے ساتھ یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت میں اس قاند کا دشوار سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان راک کر اور سواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روز ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شک دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے ہی پس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میں عنا رفی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فائدے حاصل ہوں گے اور صبح اور دوپہ اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مذہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننحال میں اترے جو انسار تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولہ یا سطرہ ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی اثر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اس حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مو پھیر لیا تو انہیں یہ عمر نگوار ہوا لینیک ہوتے کی طرف Shak acceleration لینے بیت اللہ